وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی ایک دن اس نے کرلی لیو میریج سسرال والوں نے اس پر دھا دیا ظلموں کا پہاڑ اسلام علیکم نمسکار آداب سسریکال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کرائم حلچل وہ انیس سال کی ایک خوبصورت ہستی کھیلتی لڑکی تھی دل میں نئی نئی امنگے اور خواہشے لے کر اس نے اپنی زندگی کے اٹھارہ سال پورے کیے تھے وہ آسمان میں اُڑنا چاہتی تھی زندگی میں کچھ بننا چاہتی تھی لیکن اچانک ایک دن اس کی نظرے ایک لڑکے کے ساتھ جا ٹک رہیں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوجہ کو دل دے ویٹھے لڑکے کا نام سنجے پانڈے تھا دونوں نے اپس میں ملنا جلنا شروع کر دیا اور دونوں کے بیچ فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں پریوار کو جب ان دونوں کے افیر کے بارے میں پتا چلا تو لڑکی کی فیملی نے اسے سمجھایا مگر عاشقی کا بھوت اس کے سر پر چڑھ کر بولا تھا اس نے اپنی فیملی کو در کنار کر دیا اور پریاغ راج کے رہنے والے سنجے پانڈے کے ساتھ بیس فروری دوہزار اٹھارہ کو شادی کر لی شادی کے بعد انجو اپنی سسرال آ گئی کچھ دنوں تک تو سب کچھ صحیح چلتا رہا مگر اچانک سسرال والوں کے ظلم انجو پر ہونے شروع ہو گئے شروع شروع میں تو انجو نے برداشت کیا لیکن جب اس پر ظلموں کی انتہا ہو گئی تو بات اس کے بس سے باہر ہو گئی اسی مارپیٹ کے بیچ پندرہ فروری دوہزار انیس کو انجو نے ایک بیٹے کو جنر دیا جس کے چلتے انجو کے پتا نے انجو کو ایک لاکھ روپے دیئے ایک لاکھ روپے ملنے کے بعد کچھ دنوں تک انجو پر ستموں کا سلسلہ رکا رہا لیکن پیسہ ختم ہونے کے بعد پھر سے انجو کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی گئی انجو کی جو تصویریں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انجو ہمیشہ ایسی نہیں تھی اس کی پرانی تصویریں دیکھ کر کوئی بھی یہ یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ وہی انجو ہے انجو نے بتایا کہ لاؤ میریج کرنے کے بعد جب وہ سسرال آئی تو اس کی سسرال والے اس سے چار لاکھ روپوں کی مانگ کرنے لگے جس کو وہ پران نہیں کر پائی کیونکہ وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ بغاوت کر کے اپنے پتی کے ساتھ آئی تھی ان سات سالوں میں اس کی سسرال والوں نے اس کی وہ حالت کر دی کہ وہ خود کا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں بچ پائی یہ سمخ ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ سے ودرہو کر کے اپنا جیون ساتھی خود چھنتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی مرضی کے بنا ان سے شادی کرتی ہیں آج انجو سبھی لڑکیوں سے یہی کہتی ہے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بنا شادی مت کرنا انجو کا کہنا ہے کہ اسے گرم سلاکوں سے داغا جاتا تھا الٹا لٹکا کر اسے پیٹا جاتا تھا جب اسے بھوک لگتی تھی اور وہ کھانا مانگتی تھی تو اسے انسانی گندگی دی جاتی تھی اور جب وہ پیاس سے طلب کر پانی مانگتی تھی تو اسے پیشاپ پینے کے لیے دیا جاتا تھا آخر ان کی انجو سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کرتے تھے لیکن انجو کی حالت دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول لئی ہوگی انجو کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا ایک دن انجو کو موقع ملا اور وہ وہاں سے نکل کر سیدھے اپنے ماں کے جا پہنچی اس کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کی چکھی نکل گئیں سب اس کی اور ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا یہ وہی انجو ہے جو ان سے بغاوت کر کے یہاں سے چلی گئی تھی اور جس کے لیے گئی تھی اس نے انجو کا کیا حال بنا ڈالا لیکن ماں باپ کے لیے وہ تو بیٹی ہی تھی چاہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی بھی بغاوت کیوں نہ کی ہو آخر میں انہوں نے ہی اسے گلے لگایا ماں کے گلے لگتے ہی انجو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر جتنا بھی سلاب ہے وہ آج ہی آنکھوں کے راستے باہر نکل جائے گا اس کا رونہ دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی زارو قطع رو رہے تھے اس کے آنسوں کا سلاب جب رکا تب اس نے بتایا کہ اس کا جسم اور دماغ سب کچھ بری طرح سے زخمی ہو چکا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کے پتی اور سسرال والوں کے ظلموں کے نشان موجود نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ انجو پڑھی لکھی نہیں تھی اس نے گریجویشن کے بعد بی ایٹ کیا ہوا تھا آج یہ پڑھی لکھی خوصورت لڑکی بس صورتی کی شکل اختیار کر چکی تھی اس کے بچے بھی اس کے پتی کے پاس ہی ہیں اپنے پتی اور سسرال والوں کا نام سن کر اس کا روان روان کاپ اٹھتا ہے مائے کے پہنچنے کے بعد اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے اس میں حمد پیدا کی اور وہ پولیس کے پاس پہنچی اس کی تحریر کے بعد پولیس نے اس کے پتی سنجے پانڈر سہید پوری سسرال والوں کے خلاف دہج اور پیرن سہید کئی معاملوں میں کیس درچ کر لیا ہے انجو کا رو رو کر یہی کہنا ہے کہ اس کی سسرال والوں کو بھی ایسے ہی تڑپایا جائے جیسے انہوں نے اسے تڑپایا ہے ان کے اوپر بھی لوہے کی سلاکھوں کو گرب کر کے رکھا جائے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کسی انسان پر اتنے ظلم کرنا کیسا ہوتا ہے جس سنجے کو وہ دل و جان سے زیادہ محبت کرتی تھی آج اس کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور غصہ اور نفرت اس کی آنکھوں میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے انجو کے مائے کے والوں نے اسے اسپطال میں بھرتی کروایا جہاں پر اس کا علاج کیا گیا بس اب انجو کی یہی چاہت ہے کہ جن لوگوں نے اس کی زندگی کو نرگ بنایا ہے پانون انہیں کسی بھی حال میں نہ بکشے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اب دیکھنا ہے کہ انجو کی آواز قانون کے قانون تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں تو یہ تھی ایک ایسی باغی لڑکی کی کہانی جس نے اپنے پریوار سے بغاوت کر کے اپنے پسند کے لڑکے سے لو میریج کی اور پھر ان کے ظلموں کا شکار ہوئی جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا پوری طرح سے خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے کرائے ملچل وید نبیل اختر جائے